دوستو میرا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز انڈیا الیکشنز میں جب ووٹ کاسٹ ہو جاتی ہے تو اکثر بھارتیے کیا کرتے ہیں کہ اپنی انگلی دکھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ میں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا یہ کوئی بری بات نہیں ہے اچھی بات ہے بلکہ سنچار بھرتا ہے دیش بھکتی کا بھی اور لوگ تنتر کا جو بہترین ایک کام ہوتا ہے اس کو فقر کے ساتھ ہر آدمی دکھاتا ہے لیکن روبی کا لیاقت فز گئی ہے اپنی انگلی دکھانے پر یہ انگلی وہ نہیں جو وپکشوں کی طرف وہ اٹھا کر کے دھاڑا کرتی ہیں یہ انگلی وہ ہے کہ انہوں نے ووٹ ڈالا لیکن دو پردیشوں میں الگ الگ تو کیا یہ سمبھو ہے کہ ایک بھارتیے دو الگ الگ جگہ ووٹ ڈالے اور یہ بتائے کہ دیکھئے میں نے اپنا ووٹ کا استعمال کیا ہے تو چناؤ آیوک سے بھی سوال اٹھ جاتے ہیں اور اکثر یہ بھی بات سمجھ میں آتی کہ کیا ایک انسان اپنی ایک جگہ کی ووٹ دو سری جگہ ڈال سکتا ہے یا ایک سمجھ میں دو جگہ ووٹ ڈال سکتا ہے یہ خبر آپ کو بتا رہا ہوں روفیل گاندی نے ان دونوں فوٹو کو جو روبی کا لیاقت کے ہیں اس کو ٹویٹ کیا اور لکھا یو پی میں بھی ووٹ دلی میں بھی ووٹ یہ روبی کا لیاقت کی گنگا جمنا تہزیب ہے یو پی کا لیاقت بیسیکلی راجستان سے کنسرن کرتی ہیں لیکن انہوں نے اتر پردیش میں بھی ووٹ ڈالا اور دو ہزار بیس میں دلی میں بھی ووٹ ڈالا میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک صاحب ہے میں بھی انہوں نے میں بھی آئی ایس انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا اور لکھا روبی کا لیاقت ہر ایک ووٹ ضروری ہوتا ہے نیتاؤں کی طرف یہ انگلی تب ہی اٹھا سکتے ہیں جب وقت آنے پر سیاہی لگائیں یہ بات کس نے کہی ہے یہ کہی ہے روبی کا لیاقت نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر تاریخ دیکھئے آٹھ فروری دو ہزار بیس دیکھ رہے ہیں آپ اب آگے میں دکھاتا ہوں آپ کو ایک ووٹ اور دو ہزار بیس میں میں شیور نہیں ہوں یہ دو ہزار بیس لکھا ہے لیکن آٹھ فروری ضرور لکھا ہے ٹھیک ہے اب میں دکھاتا ہوں دوسری ووٹ آپ کو روبی کا لیاقت صرف حق نہیں فرض بھی یاد رکھیے ہر ایک ووٹ ضروری ہوتا ہے اتر پردیش الیکشن دو ہزار بیس اور پہلے جو دکھایا تھا میں نے آپ کو دلی الیکشن دو ہزار بیس وہ بھی آپ کی سکرین پر تھا اور یہ بھی یہ دکھایا صرف اس میں لکھا ہے روبی کا لیاقت نے کہ صرف حق نہیں فرض بھی یاد رکھیے ہر ایک ووٹ ضروری ہوتا ہے اتر پردیش دو ہزار بیس اور یہ تصویر دیکھئے دس فروری دو ہزار بائیس کی یہ تصویر ہے یعنی کہ آج کی جب آپ خبر سن رہا ہے یعنی کہ کل کی کل جو متدان ہوا ہے پہلے فیس کا اس کے اندر روبی کا لیاقت اپنی ووٹ کاس کو دکھاتی ہیں اور دکھاتی ہیں کہ میں نے ووٹ دیا اب کیا یہ سمبھو ہے کہ ایک ویقتی دو دو جگہ ووٹ ڈال دیں دو ہزار بیس میں وہ دلی میں ووٹ ڈالتی ہیں اور دو ہزار بائیس میں وہ اتر پردیش میں ڈالتی ہیں یہ بات الگ ہے کہ راجستان میں بھی اگر ان کا جو کی نیٹیو پلیز ہے ہو سکتا وہاں بھی ووٹ آتی اب لوگوں نے کیا کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں روبی کا لیاقت کے بارے میں لکھا کہ اتنا آئی ٹھنگ راجستان میں بھی ان کا ووٹ آتا ہے سلمان صاحبیں کو لکھتے ہیں جب ویدھایق دو جگہ سے چناؤ لڑ سکتا ہے پردان منتری ووٹنگ ایک دن پہلے اسکرپٹ انٹریو دے سکتے ہیں پردان منتری جو اپنا انٹریو دیتے ہیں وہ اسکرپٹڈ ہوتا ایک دن پہلے کسانوں کو کچلنے والوں کو ووٹنگ کچھ سمیں پہلے زمانت مل سکتی ہے آجے مشرا ٹینی کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ ان کے صاحب زادے جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے کسانوں کو چڑھا دیا تھا مار کر کے اپنی گالی سے گالی چڑھا کر مار دیا تھا ووٹنگ کے دن ہی ان کی زمانت ہو جاتی ہے تو انہوں نے یہ جہاں تنس کیا ہے سلمان علی نے انہوں نے کہا کسانوں کو کچھلنے والوں کو ووٹنگ کچھ سمیں پہلے زمانت مل سکتی ہے تو کیا لیاقت بھائی کی بیٹی تین اسٹیٹ سے ووٹ نہیں ڈال سکتی یہ لوگ لکھتے ہیں اب دیوانشو ترپارٹی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ روبی کا جی آپ اس طرح سے دونوں راجوں میں اپنا ووٹ کیسے کاسٹ کر سکتی ہیں آپ ووٹر کس راجے کی ہیں کرپیا پشٹی کیجئے بھاشپا کی طرح فرجی ووٹ ڈالنے کے لیے بھرم مت پھیلائیے فرجی ووٹ ڈالنے کی کریا کریا اپرادک ہوتی ہے درشکو بات یہ ہے کہ اگر یہ والا کام کسی اور آدمی سے ہو جاتا روبی کا لیاقت کے سامنے وپکشی نیتا کوئی پڑ جاتا تو آپ یقین جانیے کتنا شور مچ چکا ہوتا ماسٹر اسٹوگ میں اس بات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں آپ لکھتے ہیں ان کا نام مطارو یہ لکھتے ہیں کہ دو ہزار تیس میں ٹانک راجستان میں بھی جائے گی ووٹ ڈالنے ان کا جو اس تھانے وہ شاید ٹانک ہے راجستان کے اندر کا داتا ہے اس کے بارے میں بھی لیکن ایک سوال اٹھتا ہے کہ روبی کا لیاقت جی اپنی ووٹ کتنی جگہ ڈالیں گی یہ کی سوال ہے ایک صاحب ہے شوقت علی انہوں نے لکھا کہ کل تو آپ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی روبی کا لیاقت لگتا ہے آپ کا لگتا ہے آپ کا بھی ہر پردیش سے موڈی والا ناتا ہے اس کا ٹاکش کو سمجھے درشہ کو موڈی جی اکثر جہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پر میں آتا تھا یہاں سے رشتہ میرا پرانا ہے یہ والی باتیں ان لوگوں کو سننے کو اس لیے ملتی ہیں چونکہ چاٹو کاریتہ میں بہت زیادہ حد ہو چکی ہوتی ہے اور جب یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ کر سکتے ہیں ہم ہی کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں ہے اور ہوتا بھی یہ کہ ٹی وی کے اندر ان سے کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہوتی وپکشی نیتاؤں کو کس طرح سے یہ سامنے بیٹھا کر کے دہالے مارا کرتی ہیں درشہ کو یہ آپ کو معلوم ہے لیکن ایک ویکتی دو دو جو کا ووٹ ڈال دیتا کوئی پرابلم نہیں ہے زفر سیفی لکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جواب دے کیا ایک ویکتی دو راجوں میں ووٹ کر ووٹر ہو سکتا ہے یا جی وی جے پی والوں کے لیے ہو سکتا ہے ایڈرز بدل گیا ہے بٹ آئی کین سی ہر نیم ان یوپی ان این سیٹی آف ڈیلی بوت الیکٹرولال لسٹ زکیہ نور لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایڈرز چینج ہو گیا یہ سمبر ہے لیکن وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ان کا نام دونوں ووٹر لسٹ میں دیکھا ہے کہاں پر یوپی اور این سیٹی آف ڈیلی بوت الیکٹرولال لسٹ آپ دیکھئے سکرین پر انہوں نے اس کو لال رنگ کا جو ہے تھوڑا سا ڈیلیٹ کر دیا متداتہ سوچی یہ ایک جگہ کی اور دوسری جگہ کی الگ ہے تو درشکو یہ ایک بڑی خبر روبی کا لیاکت جی دو دو جگہ ووٹ کر دیتی ہیں بھارت میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے لیکن اب خفض گئی ہیں ٹویٹر پر لوگ ٹرول کرنا ہے ترہ ترہ کی باتیں بنا رہے ہیں اور اب یہ واقعی جواب بھی دینے کی ضرورت ہے کہ چناؤ آئیوگ اس بات کا سنگیان لے حالانکہ چناؤ آئیوگ کو کتنی باتوں کا سنگیان لینا چاہیے میں آپ کو بتا دوں درشکو آج یعنی کہ کل جو پہلے فیس کا جو الیکشنز ہوا ہے وہاں پر لگ بگ بہت سارے متدان اس تھلو پر مشینز خراب ہوئی ہیں اس کی جگہ دوسری مشینز جو آئی ہیں اس کے اندر گھپلے بازی کی خبریں ہیں مینسٹری میڈیا اس بات کو دبائے بیٹھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا چناؤ آئیوگ شانت ہے چپ ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا کس طرح کا کام کر رہا ہیں گیا آپ کو کل پہلے فیس میں پتا چل گیا تھا ایک جگہ مشین خراب ہوئی ستہ ہندی ڈاٹ کام پر ایک پترکار کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر جب اس کو بدلا گیا تو ایک سو پندرہ ووٹوں سے شروع ہوئی بہت بڑی خبر بتا رہا ہوں میں آپ کو لیکن سمجھ چکی کم ہے مجھے روبی کا لیاقت کی خبر میں کنسنٹریٹ کرنا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چناؤ آئیوگ کے سامنے تمام چیزیں ہو رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی روبی کا لیاقت دو جگہ ووٹ ڈال دے تیسری لیاقت کی تیاری کرنا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن اگر یہ کام وپوکش کا کوئی نیتا کر جاتا کوئی دوسرا بندہ کر جاتا یا جس کو کہا جاتا کہ یہ تو جو ہیں اس طرح کے پترکار ہیں ہمارے خلاف بات کرتے ہیں تو اب تک معلوم ہے کیا ہوتا نورڈا کے تمام اسٹوڈیو چیخ پکار سے گونج رہے ہوتے اور اس ان اس سمبندت ویکتی کا خلاف اتنا بڑا بھیان ہوتا لگتا ایسے کہ جیسے شاید اس نے بہت بڑا جرم کر دیا ہو اور روبی کا لیاقت کے لیے سب کو جائز وجہ وجہ یہ ہے کہ جو ٹاپ کے پترکار ٹاپ کے پترکار اندہ سینس کے جو سرکار کی تمام غلط یا صحیح نیتیوں کا اچارل کرتے ہیں ادھگوش کرتے ہیں اور ان کو چیک چیک کر بتاتے ہیں اس کی فیرست میں روبی کا لیاقت کا نام بھی سر فیرست ہے یعنی کہ فیرست کے اوپر کی جگہ میں ہے تو بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ روبی کا لیاقت بری بھسیں کہاں دلی میں بھی ووٹ ڈالتی ہیں اور اتر پردیش میں ووٹ ڈالتی ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یعنی سوشل میڈیا کے مادیم سے یہ ٹرول ہو رہا ہے چناؤ آئیوگ اس میں اگر کوئی ایکشن لیتا ہے یا سنگیان لیتا ہے تو میں آپ کو دوبارہ سے اس خبر کو لے کر کے آوں گا بڑی خبر یہی بتانے حاضر ہوا تھا کہ روبی کا لیاقت دو جگہ ووٹ کر کے آرام سے انگلی دکھا رہی ہیں اور ان کو انگلی دکھانے والا کوئی نہیں ہے خبر آپ کو کیسے لگی اپنی رائے کمنٹس بوک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں تب تک کے لیے جائے ہیں اس خبر کو ابھی لائک کریں شیئر کریں ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی جرور دو